تو آپ کو لازمی ان کو جانسلنے چیمبر آف کاربنس میں ریجسٹریشن کروانی چاہیے کیونکہ اس کے بہت سے ایڈوانٹیجزز ہیں کس طریقے سے اس کو ریجسٹریشن کرائیں کس طریقے سے کتنے پیسے لگیں گے اور کس سائز کے کتنے اخراجات آئیں گے اور ٹائم کی اس کے پر چھوٹی سی بریفنگ دیتے ہیں پر اگزامپل اگر میری یہ کوئی چھوٹی سی موبائل فون کی شاپ ہے اور ڈومیسٹک لیبل کی بات کرنے اس نے کہا کہ میں ایک سپورٹر نہیں ہوں اور میں اس کو ریجسٹریشن کرانا چاہتا ہوں تو اس کو ریجسٹریشن کرانے کے کیا فیزز ہوتے ہیں کیا مرنے ہوتے ہیں کیا اخراجات آتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ سب لوگ ٹک ٹک خیریت سے ہوں گے ویمیکس ٹی وی جو ہے ابھی ایک نیا سیگمنٹ سٹارٹ کر رہا ہے which is a legal advising for پاکستان پاکستان میں ایک چیز کی بہت ہی کمی ہے which is a legal advising her firm کے اوپر from business to domestic life فیلحال ہم لوگ کا concern is to chair up the businessman business community from small to the higher level اور ہمارے ساتھ ہیں زوہے پاشا who is a senior lawyer practicing lawyer in Lahore high court ہم نے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں زوہے اسلام علیکم جی وی علیکم اسلام ویمیکس ٹی وی کا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ان کے جو اس نے کہتا ہے دوبارہ مجھے موقع دیا اس پلیٹ فرم پر آنے کا تو جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہمارا سیگمنٹ ہے to chair up the businessman اور ویسے بھی پاکستان میں بھی legal advises کی بہت زیادہ ضرورت ہے awareness کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہ ایک وہ area ہے جس کی ہمیں یاد میرے خیال سے صرف تھانوں کے چہریوں میں آتی ہے یا ابھی جو political حالات چل رہے ہیں پاکستان کی لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے we will be starting up completely purely for the businessman then later on we will go for the domestic purpose اچھا پاشا صاحب ہمارا جو پہلا سوال آپ سے ہوگا to chair up the businessman وہ یہ ہے کہ how to start up a business ہم جب business start کرتے ہیں تو میرے پاس جو پہلا سوال آیا میرے ذہن میں وہ یہ کہ chamber of commerce chamber of commerce جو ہے وہ کیا ہے کیونکہ ہمارے لیے یا عام لوگوں کے لیے chamber جو ہے وہ ہوتا ہے پتہ نہیں lawyers بیٹھے ہوں گے یا وہاں پہ کوئی محفلے چل رہی ہوں گی کیا ہوگا ہمیں بالکل بتا نہیں ہے آپ ہمیں ذرا اس کے اوپر advise کریں کہ what is chamber یا chamber of commerce کیا ہے اچھا سب سے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتا دیتا ہوں جو chamber of commerce ہے یہ بیسیکلی جو بلوگ جو حضرات جیسے آپ نے بات کیا ان کا جونسہ نے کہتے ہیں business man کی یہ بیسیکلی ان کی ایک organization ہے ان کی ایک بورڈی ہے جو کہ ان کے rights کو protect کرتی ہے پاکستان کے اندر اب ڈیفرنٹ جو cities ہیں ان کے اندر انہوں نے ایک پورا office بنایا ہوا ہے organization بنائی ہوئی ہے ایک اپنی ان کے جونسہ نے registration کروا کر یہ اس کی ایک umbrella کہہ لے ہیں کہ ان کے rights کو protect کرنے کے لیے یہ آگے سے جو business man ہے چاہے وہ small industry سے ان کے جونسہ related کرتا ہے چاہے وہ huge industry سے related کرتا ہے چاہے وہ آپ کہہ لیں کہ ان simple وہی کہ وہ manufacturing کر رہا ہے یا وہ trading کر رہا ہے چاہے وہ کوئی حواتین ہے even کے ان کے لیے انہوں نے ان کی rights کی protection کے لیے یہ ایک ادھارہ بنایا ہے جس کو ہم لوگ chamber of commerce کہتے ہیں اس کے different cities کے اندر اپنے office ہیں جیسے lahore chamber of commerce کہہ لیں اسلام آباد chamber of commerce کہہ لیں پھر کراچی chamber of commerce کہہ لیں تو یہ ان کی different cities کے اندر branches ہیں main جو ان کا head office ہے وہ اسلام آباد میں ان کا جونسہ نا کہتے ہیں پہلے basic سے start کرتے ہیں پھر the time جیسے جیسے ہماری ضرورت بڑھتی جائے گی لوگ کے سوالات بڑھتا جائیں گے so we'll go up تو سب سے پہلے تو آپ چھوٹی awareness دے دیں chamber of commerce کے حوالے سے کہ ہم سب کو جتنے بھی business man ایک میں کہوں گا کے تھڑے والے سے لے ایک stall کے لے ایک چھوٹی shop سے لے ایک بڑے business man کہ یہ سب کے لئے mandatory ہے یہ نہیں کریں گے تو اس ہے اپنی registration کے لئے یہ ہر بندے کو آپ recommend نہیں کر سکتے کہ وہ اپنی chamber of commerce میں registration کروائے اگر ایک بندہ اپنا مہینے کا یا دہاری کا انکھو سن آپ کہ لیں ایک دیک حساب سے وہ ایک ہزار پیا یا پانچ سر پیا کماتا ہے اپنی بام مشکل روزگار کمالت ہے تو اس requirement chamber of commerce اس کو meet up نہیں کرتا تو آپ کے لئے یہ necessary نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بزنس start کرنے کے لئے chamber of commerce میں registration کروانی ہے بیسیکل ان کے لئے ہے جو manufacturer ہیں جنہوں نے اصل میں import export یا trading international level پر بھی کرنی ہوتی ہے یہ اصل میں ان کے لئے باڈی بنائی ہوئی ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے اجازت دی ہے بزنس مین کو جس نہ کہ یون اوف ٹریڈ بنا اپنے رائیٹس کو اپنا پینل بنا کے اپنی جو پرابلم ہیں گورنمنٹ کے سامنے جنہوں سنہ اس کو ریپریزنٹ کر سکیں تو اس لئے میں یہ کہوں گا کہ ہر انسان نے کہتے کاروبار جو چھوٹے سے چھوٹا طبقہ ہے اس کو ریجیسٹریشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بزنس ویل ڈویلپ ہے تو آپ لازمی چیمبر آف کاروبنس پر ریجیسٹریشن کروانی چاہیے کیونکہ اس کے بہت ایڈوانٹیجز ہیں اور تھڑے والے یا سٹول سوال کے لئے ضروری نہیں ہے لیکن جیسے عمومن مارکٹ میں ہم جاتے ہیں ہاللوڈ پہ جاتے ہیں چھوٹے بزار میں جاتے ہیں ایک چھوٹی شاپ ہے اس کا دومیسٹک کوئی فائدہ ہے ان کو چیمبر آف کاروبنس میں ریجیسٹر کرنے ہوا ہے اپنے آفیس میں تو آپ کو فیسیلیٹیٹ ان کے جو سنہ وہ کرتے ہیں ہوا جو ون ون سیل ہے وہ آپ نادرہ سے ریلیٹیڈ ہو آپ پاسپورٹ آفیس سے ریلیٹیڈ ہو آپ کے جو لیس کو ہے اس سے ریلیٹیڈ بھی ہو تو ایک اپنا ایک سیل سیل بنایا ہوا ہے جو کہ آپ کسی آفیس میں جاتے ہیں آپ لنبی کتاریں ملتی ہیں لنبی لائنیں ملتی ہیں وہاں پہ آپ یہ چیزیں نہیں ملیں گی لیکن اس کی جو میٹ اپ کرنا چاہیے اور جب تک آپ وہ نہیں کرتے آپ کو چھوٹی سی موبائل فون کی شاپ ہے اور ڈومیسٹک ہوتے ہیں کیا مرحلے ہوتے ہیں کیا اخراجات آتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے یا ہمیں نوملی وکیل کے پیچھے بھاگنا بڑھتا ہے وہ بھی آپ بتا دے گا کس طریقے سے اس کو ریجسٹریشن کرائیں کس طریقے سے کتنے پیسے لگیں گے اور کس سائز کے کتنے اخراجات آئیں گے اور ٹائم یہ اس کے پر چھوٹی سے بریفنگ دے دیں سب سے پہلے جو ایک یہ concept پاکستان میں بنا ہو ہے کہ وکیلوں کے پیچھے جڑ جاتے ہیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں ان کے پاس ایسا جیتنا knowledge بھی نہیں ہوتا اور دوسرے نمبر پہ ان کو اتنا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے پاس بہاں پہ building ہے اس میں ان کے جو سنو نے بنایا ہوا ہے شاد پولیس ٹیشن سے آگے تو وہاں سے اپنے application لینے کے لیے ID کار ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے اپنے 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 آپ کو شو کرنا ہے کہ میں دو سال سال بزنس کر رہا لینے 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 پھر آپ نے اس کے باد جو سال کہتے اس فرم کے اوپر جو ان کا criteria ہے وہ فرم کے اوپر مل جائے گا جیسے دوریشن ہے ایک مہینے سے کم کی ہے اور جو انہوں نے 15,000 جو جو سال بنائی ہوئی ہے اس کی جو دوریشن ہے 5 to 10 days in almost your maximum 15 days کھر بھنج جاتی ہے ٹھیک آپ نے fees pay کرنی چلان اس ساتھ لگانا ہے پھر آپ اپنی company اگر آپ کی ہے تو آپ نے SACP سے اپنا attested forms ہیں وہ لینے ہے اگر آپ کی partnership firm ہے تو اپنی سلوٹ کے مطابق within month یا one and half month within 10 to 15 days آپ کو مل جائیں گی تو NTN کا ہونا ضروری ہے اس کے سمیٹ کیا ہو ان کو ڈیٹا شیئر کرنا لازمی صحیح چلے registration for example اگر کوئی نیا آدمی ہے بلکل zero ہے اور اس کا کوئی contact بھی نہیں ہے جن کے پاس 2 recommendation ہونی چاہیے for example اگر کسی کے پاس recommendation نہیں ہے تو وہ کیا کرے دیکھیں جو یہ کام کرتے ہیں جو services provide میں تو recommend کروں گا کہ آپ ان کو جو سنہ کہتے ہیں آپ اپنا hire کر لیں جیسے کوئی وکیل ہو گیا کوئی services provide کرتا ہے different firms بھی بنی ہوئی جو اس طرح کی services provide کرتی ہیں آپ کسی سب سے آپ اس services حاصل کریں اور انشاءاللہ آپ جو meet up کرتا ہوگا آپ کو بتا گئے آپ ریجسٹرشن within جو آپ سلوٹ ہے انشاءاللہ ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا کہ ابھی ntnb بن گیا اور اس کے ساتھ میں ہم نے chamber of commerce بھی ریجسٹرشن کر لیا اس کے بعد میں دوسرا سوال آتا ہے انٹرنیشنلی تو لوگ بڑی awareness ہے لیکن پاکستان میں نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا وی میکس ہے ہم اس سٹریٹ کو ریجسٹر کرنا چاہتے کہ ہمارا یہ logo design کوئی اور کاپی نہ کرے تو وہ ہمیں آپ کرا کے دے سکتے ہیں اور دوسرا ایک سوال میں جیسے آپ نے یہ بات کی تو یہ پورا الگ س ٹاپک ہے آپ اس سکین کے جو سکن سکن آپ نہیں کر سکتے لیکن آپ کو چھوٹا سا جواب دیتا چلوں کہ جو ٹریٹ مارک ہے اس کا مطلب سب سے پہلے سمجھا دیتا ہوں کہ یہ تجارتی نشانہ آپ کا ہے اس کا آپ اپنی ریجسٹر کروا لیتے ہیں تاکہ کوئی اور دوسرا بندہ جونس ہے وہ آپ سے وہ سیم نام کا لوگو بنا کے کوئی illegal activity start نہ کر لے ٹھیک ہے آپ کی یہ جگہ پر ایک ہی سیٹی میں ہو جاتی ہے اور وہ پاکستان آپ کا ریجسٹر ہو جاتا ہے لیکن وہ پاکستان رہے گا ویدن the state رہے گا آؤ 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 جو چیمبر آؤ کومنیس ہے اس کی بھی ٹیمز کنڈیشن اگر آپ چیمبر آؤ کومنیس لہور میں ریجسٹر ہیں تو آپ کو آؤ پاکستان فیسلیٹیٹ کیا جائے گا لیکن آپ کی جو جو امپاور بوڈی ہے وہ لہور میں سیٹیویٹی ہے ٹھیک نا تو آپ جو زیادہ بینیفیٹ ملے گا یہ نہیں ہوگا کہ اگر آپ ریجسٹر ہیں تو کراچی ہم کراچی میں دوبارہ سے ریجسٹر کرو ایسا نہیں ہوگا آپ facilitate کیا جائے گا لیکن جو آپ پاکستان رائٹ ہے وہ آپ چیز کر دی ہم ریجسٹریشن کیسے کر سکتے لوگوں کیسے ریجسٹری ہو سکتے ایک اور اس حوال آگیا میرے ذہن میں for example ہم نے ریجسٹریشن کر دیا اپنا trademark بھی اپنا chamber of commerce بھی ڈی جو پورا step by step ہوتا جائے گا اس میں ہمارا legal right کچھ ہوگا for example ہم بزنس کرتے ہیں locally کسی کے یہ جو chamber of commerce میں ریجسٹریشن کروانے کا جو first purpose ہے آپ کے business rights ہیں ان کو protect کرنے کا انکہ جو باڈی بنائی ہے جو پاور انکہ جو آپ پروائیٹ کرتی ہے کہ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں آپ کسی بھی پلیٹ فارم پر ریجسٹر نہیں تو سب سے پہلے آپ بھی protect کر رہی ہے یہ کاروباری بندہ ہے جو پاکستان کو بھی فائدہ پہنچ آ رہا ہے پاکستان کے ٹیکس ریشو ہے اس میں کافی زیادہ ہمیں help کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں تو ہم لوگ اس کی مدد ہے وہ کریں اور ساتھ اس کو لیگل aid بھی پروائیٹ کریں اور ساتھ اس کے بزنس کو بھی پروٹیکٹ کریں بزنس رائٹ سنس کی پروٹیکشن کے لیگ ہم لوگ ورک آٹ کریں تو بیس شکریہ پاشا صاحب فردر انفرمیشن یہ ڈیٹیلز کے لیے اگر کسی نے رابطہ کر نیچے دیئے گئے نمبر کے اوپر پاشا صاحب کا نمبر اس میں ہے ایک اور چیز ہے آپ ہمیں next topic کے بارے بھی بتا دیں تاکہ ہماری جتنے بھی followers ہیں ہماری family create ہو رہی ہے اور پاکستان کو to give financial advices legal advices from all the aspects تو اس کے اوپر ہم چلتے رہیں تو next topic آپ کے ساتھ ہمارا discuss ہوگا آپ اس کے اوپر بات دیں اچھا جو next topic ہے مجھے کونٹیکٹس کے اوپر کمنٹس میں بڑی ڈمانڈ آئی اس وجہ سے میں انکہ جونس اس کو آپ ریکمنٹ کروں گا پنجاب ویپن لائسنس کے اوپر انکہ جونس بنائیں گے اس کا جو پورا پر سیجر ہے وہ ایجنٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اپنی اپنی پاور کو یوز کر کے آپ کسی وکیل کو اگر اٹیج چاہیے تو آپ کو مراحل سے گزر نا پڑے گا اس کے اندر اور آپ کو چیز ریکوائید ہوں گی تو ہم پنجاب ویپن لائسنس کے اوپر بنائیں گے اس کی کیسے ریجسٹریشن کی جاتی ہے چلیں بہت شکریہ پانشا صاحب اپنا ٹائم دینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے آگے اور ہم وہ ترقی کرے اپنا اور اپنے آس پاس سب کا خیال رکھے گا پاکستان پائند آباد